مدینہ گیف سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے نئے ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے ابن الحیثم جن کا پورا نام ابو علی الحسن بن حیثم ہے اور یہ ابن الحیثم کے نام سے مشہور ہیں آپ عراق کے تاریخی شہر بسرا میں پیدا ہوئے اور آپ جو ہے وہ ڈاکٹری، سائنس، انجینئرنگ اور فلکیاتی آسمانی علم میں بہت ہی ماہر تھے آپ ہی کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی کے متعلق تحقیقات موجود ہیں آپ کی پیدایش عراق کے شہر بسرا میں غالباً سنی ہجری 354 اور وفات جو ہے 430 ہجری کو ہوئی وہ مصر چلے گئے تھے اور اپنی وفات تک وہی رہے بچپن ہی سے آپ غور و فکر کے عادی تھے پڑھائی لکھائی میں آپ بہت ہی زیادہ دھیان دیتے تھے سائنس اور ڈاکٹری اور منطق، شاعری، موسیقی اور علم القلام وغیرہ آپ کے پسندہ موضوعات تھے ابن الحیثم نے ان تمام مضامن میں محنت کر کے مہارت حاصل کی بعد میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی کیوں نہ اپنی تحقیق اور تجربات کو کتاب میں تحریر کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ نہ صرف اپنی کتابیں وہ خود اپنے شاگدوں کو پڑھا سکیں بلکہ آئندہ نسلیں بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں حالات زندگی آپ کی اس طرح سے ہے کہ سن اسویں 996 میں وہ فاطمی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے انہوں نے دریائے نیل پر بند باندھ کر پانی کو جمع کرنے کی تزوید پیش کی اخبار الحکمہ میں ابن حیثم کی زبانی الفاظ نقل ہیں ترجمہ اس کا اس طرح سے اگر میں مصر میں ہوتا تو اس کے نیل کے ساتھ میں وہ عمل کرتا کہ اس کے زیادہ اور کم ہونے کی تمام صورتوں میں فائدہ ہی ہوتا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیل کے پانی کو آب پاشی کے لیے سال کے بارہ مئینے دستیاب کر سکتے ہیں ان کا یہ قول مصر کے حاکم الحاکم بے عمر اللہ الفاتمی کو پہنچا تو انہوں نے خفیہ طور پر کچھ مال بھیج کر انہیں مصر آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اور مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے جہاں الحاکم بل امر اللہ نے انہیں اپنی کہی گئی بات پر عمل در آمد کرنے کو کہا ابن الحیثم نے دریانیل کی لمبائی اور چوڑائی کو سروے کیا اور پورا سروے کرنے کے بعد ڈیم بنانے کے بارے میں ان کا سوچ و ویچار بدل گیا کیونکہ وہ آلات ابھی موجود نہیں تھے وہ سامان موجود نہیں تھے جس وجہ سے وہ یہاں پر ڈیم بنا سکے جو ان کی پلاننگ تھی اس پلاننگ کو مصر میں قائم کرنے کے لیے لگ بگ دس سے بارہ سال تک کا وقت لگ جائے گا ایسا ان کا ماننا تھا تو انہوں نے حاکم بے عمر اللہ کو ساری بات سمجھائی کہ ابھی اس پر ڈیم نہیں باندھا جا سکتا اور آپ نے معذرت طلب کر لی جسے الحاکم بے عمر اللہ نے قبول کر کے انہیں کوئی منصب عطا کر دیا مگر ابن الحیثم نے حاکم بے عمر اللہ کی اس رضا مندی کو ایک ظاہری رضا مندی سمجھی اور انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ حاکم بے عمر اللہ کی کوئی چال نہ ہو چنانچہ انہوں نے پاگلپن کا مظاہرہ شروع کر دیا اور حاکم بے عمر اللہ کی موت تک یہ مظاہرہ جاری رہا اس کے مرنے کے بعد جب ساز و سامان مہیا ہو گئے تو وہ بہت مصر کا آج جو ڈیم موجود ہے اس کو آپ نے قائم کر دیا یہ سارا کام کرنے کے بعد گھر سے نکل کر جامعہ اذر کے پاس ایک کمرے میں رائشی اختیار کر لی ابن الحیثم وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے صحیح طور پر یہ بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں انہوں نے افلاتون اور کئی دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں نہ کہ وہ آنکھ سے روشنی نکل دی ہے انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لیا تھا ان کی کتاب کتاب المناظر بسریات کی دنیا میں ایک قلیدی حیثیت رکھتی ہے ابن الحیثم نے نظر کی کرنوں کا قدیم مفروضہ غلط ثابت کر کے ثابت کیا کہ جب روشنی کسی جسم پر پڑتی ہے تو کچھ کرنے پلٹ کر فضاء میں فیل جاتی ہیں ان میں سے بعض شعائیں دیکھنے والے کی آنکھ میں داخل ہو جاتی ہے جس سے وہ شئے نظر آتی ہے روشنی کی بارے میں ابو علی حسن الحیثمی کا کہنا ہے کہ نور ہمیشہ خطے مستقیم یعنی سیدھا راستے میں سفر کرتا ہے اس کے لیے ذریعہ یا واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ بغیر سہارے کے سفر کرتا ہے روشنی ہی کے سلسلے میں ابن الحیثم نے ایک اور تجربہ کیا اور اس تجربے کی بنیاد پر دوسرے سائنسدانوں نے فوٹو کیمرکہ ایجاد کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی تاریخ کمرے میں بند کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے سے ایک بارک سراخ ہال کر دیا جائے جس کے ذریعے سورج کی روشنی گزاری جائے اور اس کے بالمقابل پردہ لگا دیا جائے تو اس پر جن جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا یونیورسٹی آف سر برطانیہ کے پروفیسر جمع الخلیلی کی بی بی سی کے لیے ابن الحیثم سے متعلق پروگرام کی تیاری کے دوران اسکندریا میں ایک ماہر سے بات ہوئی جنہوں نے ابن الحیثم کا فلکیات کے موضوع پر حال ہی سن اسوی دوہزار دس میں دریافت ہونے والا ایک مقالہ دکھایا بقول پروفیسر جمع الخلیلی کے ابن الحیثم نے معلوم ہوتا ہے سیاروں کے مدار کی وضاعت کی تھی جس کی بنیاد پر گیلیلیو اور نیوٹن جیسے یوروپی سائنس دانوں نے کام کیا کتنی غیر معمولی بات ہے کہ اب پتا چل رہا ہے کہ آج کے ماہرین طبیعات پر ایک ہزار سال پہلے کے ایک عرب سائنس دان کا کتنا بڑا کرز ہے اس نے سب سے پہلے روشنی کو حرارتی توانائی کرا دیا اور یہ بھی کہنا درست رہے گا کہ آج جو ہم فوٹوز وغیرہ نکالتے ہیں یا کیمرہ ہم دیکھتے ہیں ان کا سارا کریڈیٹ جو جاتا ہے وہ سارا کا سارا کریڈیٹ جو ہے وہ ابن الحیثم کو جاتا ہے انہوں نے تحقیق کی اور انہیں کی تحقیق کی وجہ سے کیمرہ کا ایجاد ہوا تو یہ تھی ابن الحیثم کی تھوڑی سی بائیوگرافی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بھی سائنس دان ہمارے مسلمان ہیں ان کی بائیوگرافی میں آپ کے لئے بنانے کی پوری کوشش کروں گا ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے لائک کیجئے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور نیکش ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ